بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب کیانل بینکنگ اپ ڈیٹ بائی علی ایلش آج اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایچویل بینک کے ایٹی ایم کارڈ کے حوالے سے انفرمیشن لوں گا کہ ایچویل بینک میں جو ایٹی ایم کارڈ ہیں ان کی کیا پرائز ہے کیونکہ جو چارجز ہوتے ہیں ایٹی ایم کارڈ کے ہر سال ریوائز ہوتے ہیں ہر سال یا چھے مہینے بعد چارجز ریوائز ہوتے ہیں سب بینکوں میں یہی رول ہیں ہر چھے مہینے بعد یا ایٹی ایم کارڈ ہیں یا چیک پوک ہے جتنی بھی سرسیز ہیں بینک کی جتنی بھی سرسیز ہیں بینک کی ان کے چارجز ریوائز ہوتے ہیں ہر چھے مہینے کے بعد آپ کو اس حوالے سے بینک ایس ایم ایس بھی بیچتے ہیں کہ ہمارے جو سرسیز چارجز ہیں وہ ریوائز ہو رہے ہیں ایچ پیر بینک کا ایٹی ایم کارڈ ہے پی پاک کارڈ اس کی جو پرائس ہے وہ دو ہزار ہے اس کے سلانہ پرائس جو ہے جو سلانہ چارجز ہیں دو ہزار روپے چارجز ہیں ایچ پیر بینک پی پاک کارڈ کے پہلے اس کے اندیس سو چارجز ہیں دوزا پچیس میں اس کے چارجز کتنے ہوں گے دو ہزار روپے اور اس کے علاوہ اگر آپ ایچ پیر بینک کا یونین پی کارڈ اپلائی کرتے ہیں اس کے چارجز پچیس سو رپیہ سالانہ فیس ہے پے پاک کی دو ہزار یونٹ پے کارڈ کی پچیس سو رپیہ سالانہ فیس ہے اسی طرح اگر آپ ایچو بینک کا ویزا کارڈ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے تھائیس سو رپیہ سالانہ چارجز ہیں کتنے چارجز ہیں تھائیس سو رپیہ سالانہ چارجز ویزا چپ کارڈ کے اسی طرح آپ ماسٹر سٹیڈر کارڈ اپلائی کرتے ہیں ایش بی بینک کا تو اس کے چارجز کتنی ہیں ٹھائیس او روپیا اس کے بھی ٹھائیس او روپیا سالانہ چارجز ہیں اگر آپ ایش بی بینک کا گورڈ کارڈ اپلائی کرتے ہیں ایش بی بینک کا گورڈ کارڈ اس کے چھتی سو سالانہ چارجز ہیں ٹھیک ہے 3600 سالانہ چارجز ہیں ایش بی بینک کے گورڈ کارڈ کے اگر آپ ایش بی بینک کا ورڈ کارڈ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے 20,000 چارجز ہیں سالانہ تو یہ تھی ویڈیو جس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایچ بینک کے جو ایٹی ایم کارڈ کے چارجز ہیں دوزہ پچیس میں وہ کتنے ہیں پیپا کارڈ کے دو ہزار چارجز ہیں ویزا کارڈ کے 2800 چارجز ہیں ماستر کارڈ کے 2800 چارجز ہیں لیکن اگر آپ ماستر گورڈ کارڈ اپلائی کرتے ہیں اس کے 3600 سالانہ چارجز ہیں ٹیک ہے اور اس کے علاوہ ماستر گورڈ کارڈ کے جو چارجز ہیں تو یہ تھی سمپل ویڈیو جس پر میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹی ایم کارڈ کے چاندیس ہیں دوزہ پچیس میں وہ کتنے ہیں مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ